بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ خریصی ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو نئے ہمسائی کے سوال جواب کراؤں گی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو راجبی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں رشدداروں میں بھی شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ نئے ہمسائی علیف سوال ہے نئے ہمسائی کے بارے میں رشیدہ نے زینت کو کیا بتایا جواب نئے ہمسائی کے بارے میں رشیدہ نے زینت کو بتایا کہ وہ بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے اس سے آئے ہوئے چھ مہینے ہو گئے ہیں لیکن مجال ہے جو کسی سے اس نے ایک لفظ بھی کہا ہو بے سوال ہے زینت نے جمیلہ کو یہ قصہ سنایا تو اس نے کیا کہا زینت نے جمیلہ کو یہ قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ اگر یہ قصہ نئے ہمسائی کا ہے تو یہ غلط ہے پھر زینت کے پوچھنے پر جمیلہ نے اسے بتایا کہ قصہ نہیں ہمسائی کا نہیں بلکہ قصہ رشیدہ آپا کا ہے جیم اس ڈرامے میں کس سماجی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جواب اس ڈرامے میں جھوٹ بہتان اور غیبہ جیسی سماجی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو برائیوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ بغیر تحقیقے کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے حقائق جانے بغیر کسی کردار کے بارے میں نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے اگلا سوال ہے دال کیا نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں درست تھیں جواب نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں جھوٹ اور بہتان پر مبنی تھیں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ سب عورتیں اپنے اپنے ماضی کی پرچھائیوں کو نئی ہمسائی میں دیکھ رہی تھی اور وہ اصل بات سے لاعلم تھی یعنی جانتی نہیں تھی یعنی جو کچھ ان کے ساتھ گزر چکا تھا وہ اپنے انداز سے ہمسائی کا نام لگا کر وہ سب کو سنانا چاہ رہی تھی گول ہے اس ڈرامے سے میں کیا سبق ملتا ہے اس ڈرامے سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بہتان اور ریبہ جیسے بیمارے سے بچنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین ہی کرنا چاہیے حقائق جانے بغیر اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے کسی کے بارے میں نامونا سے بات نہیں کرنی چاہیے اگلا سوال تھا جملوں کی وضاحت جملہ تھا مجھے تو لگائی بجائی کرنے والوں سے سخت نفرت ہے لگائی بجائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور فساد پیدا کرنا جسے اللہ ناکھ سخت ناپسند کرتا ہے جمیلہ اور زینب جب نئی ہمسائی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جمیلہ یہ جملہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگائی بجائی کرنے والوں سے سخت نفرت ہے اپنا تو کام ہے سب کی سنو اور بھول جاؤ اگلا جملہ خیال تھا ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دنیا کو اپنے لئے جنت بنائیں گے جواب رشیدہ کے مطابق نئی ہمسائی کو بچپن سے کسی سے گہری مبت ہی اور رشتدار بھی تھے ان کا خیال تک ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور اپنے خوابوں کی تکمیل کر کے خوشگوار زندگی گزاریں گے اور دنیا کو اپنے لئے جنت بنائیں گے اگلا جملہ تھا تم سب اپنے اندیشوں کی پرچھائیں محسوس کری ہو جواب ہے نفسیاتی مسائل کے شکار لوگ اندیشوں کی بنا پر یعنی خوف در کی بنا پر دوسروں پر الزام آیت کرتے ہیں درحقیقت ان کے خیالات پر ماضی کی تلخ حالات کا اثر ہوتا ہے یعنی جو سوچ ہوتی ہے ان کے گزرے پر بیتے و حل سخت یا تکلیف دے حالات ہوتے ہیں جن کا اثر وہ ہوتا ہے اس سبق میں بھی تمام عورتیں اپنے اپنے ماضی کی پرچھائیں کو یعنی سائے کو اپنے ماضی کے اپا پر بیتی جانے والی باتوں کو نئے ہمسائی میں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہی بات نگت ان سے کہتی ہے کہ تم سب اپنے اپنے اندیشوں کی پرچھائیں محسوس کر رہی ہو الفاظ جملے ہیں کرشمہ کا مطلب غیر معمولی کام عالم کے ذرے ذرے میں خدا کے کرشمے موجود ہیں یا عالم کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت کے کرشمے موجود ہیں سنگدل بیرہم حلاقو خان ایک سنگدل اور ظالم حکمران تھا تلخی کا مطلب ناغواری یا شدت بھارت کا کشمیر پر غاسبانہ قبضہ یعنی ناجائز قبضہ پاکستان اور بھارت کے تلقات میں تلخی کا باعث ہے بھیت راز اسلام لوگوں کے بھیت تٹولنے سے منع کرتا ہے حاسہ سانیہ یا افسوسناک امر یا کام انور کے والد کی اچانک موت اس کے لئے بہت بڑا حاسہ تھی سر پھٹول یعنی سخت مار پیٹ یا لڑائی جھگڑا چگلی خوری کا نتیجہ سر پھٹول کی صورت میں نکلتا ہے افتاد مشکل یا مصیبت سچ ہے کہ افتاد لوگوں کے حوصلے کا امتحان ہوتے ہیں منڈلانا چکر لگانا پھر اندر اس کی تلاش میں ایک شاکھ سے دوسری شاکھ تک منڈلاتے رہتے ہیں بے چینی کا مطلب بے قراری پریشانی احمد آج اپنے ابو کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئے خوشگوار یعنی دلکش سوہانہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اس کے بعد غلط جملے ان کا درست بارش ہو رہی ہے بارش برس رہی ہے اس کا درست ہے بارش ہو رہی ہے میں نے پشاور جانا ہے مجھے پشاور جانا ہے آئے روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں روز روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں آپ کا کیا حال چالے آپ کا کیا حال ہے جھوٹ مارنا بری عادت ہے جھوٹ بولنا بری عادت ہے میں آپ کا مشکور ہوں میں آپ کا بہت مشکور ہوں میں آپ کا مشکور ہوں دیفنیشن دیکھ لیں یہ لازمی دو نمبر کیا آتی ہے کہ روز مرہ کسے کہتے ہیں روز مرہ بیان کی اس اسلوب اور بول چال کو کہتے ہیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اہل زبان کی عام بول چال کو روز مرہ بیان کہا جاتا ہے اس کے خلاف استعمال غلط سمجھا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیان قوائد کی روح سے درست ہوتا ہے لیکن روز مرہ کی روح سے وہ غلط ہوتا ہے مثلا اس کی چشم میں درد ہے کہنا غلط ہے جبکہ اس کی آنکھ میں درد ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح وہاں جا کر اس کو کہنا تو یہاں ہے کہ وہاں جا کر اس سے کہنا یہ اس طرح کے ٹھیک جملہ ہے یہ اس طرح کے جملے کم از کم دو جملے یا ایک جملہ آتا ہے بورڈ میں یاد کر لینا ہے تقریبا ہی جو کتاب میں دیے جملے ہوتے ہیں یہی رپیٹ ہوتے ہیں آپ کے ایکزیم میں تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر کے اس کو جو ہن آپ دو نمبر پورے کے پورے حاصل کر سکتے ہیں امید ہے اس کے بعد اس میں ایم سی کیوز ہیں مندر جزیل جواباد میں سے صحیح نشاندی کریں مرزا دیب کی صبح میں پیدا ہوئے پنجاب مرزا دیب کی زبان کیا ہے شگفتہ اور روان ہمسائی کو بچپن سے کیا بننے کا شوق تھا ایکٹریس امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے اور دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بارکتہ موسیقی